بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے جیسا کہ بیٹھا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سبق نمبر دو جو کہ نات تھی اس کے ہم ریڈنگ کر چکے ہیں ہم نے پچھلی بار آدھا سبق جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا آدھی نات پڑھی تھی آج ہم باقی کے اپنے آشار مکمل کریں گے چار آشار ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ ہفتے آج ہم شیر نمبر پانچ سے شروع کریں گے شیر نمبر پانچ ہے وہ پیارے نبی جن کا آلہ مقام ہوا جن پہ نازل خدا کا قلام شاید کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب نبیوں میں سب سے انشاء ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللی العالمین منا کر بھیجا یعنی دونوں جہانوں دنیا اور آخرت کے لیے رحمت منا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے وہ کسی نبی کے پاس نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پیاری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا شیر نمبر چھے زمانے کو دی علم کی روشنی کی تبدیل جس سے ہوئی زندگی اس شیر میں شاید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آتے ہی جو ہے وہ ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ جہالت کا خاتمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو پھیلایا اس لئے شاید نے یہاں علم کی روشنی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو جو ہے نا وہ علم کی روشنی دی اور جہالت کا خاتمہ کیا اور اس طرح سے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ سوڑنا شروع ہی جیسے جیسے وہ علم اور شعور کی طرف آتے گئے شعر نمبر سات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا خدا کا کلام ہر ایک کو بتایا خدا کا مقام شاید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے پیغام سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ مقام جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے نا اس کی رسائی کی لوگوں کو معلوم نہیں تھا اس وقت کے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور جو ہے نا وہ بودھوں کی پوجہ کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا جو مقام جو ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی لوگوں تک پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے نا وہ تعلیم لوگوں کو دی شیئر نمبر آٹھ بڑی شان والے ہمارے نبی کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو یہاں شاید دوبارہ سے بیان کر رہے ہیں جیسا کہ ہم آپ کو پہلے گزشتہ اشار میں سمجھا چکے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ سب نبیوں میں عالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ جو ہے وہ رحمت اللہ العالمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عالی درجے پر فائز ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقام ہے رتبہ ہے وہ کسی بھی نبی کے پاس نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی یعنی کہ اب ختم نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ نبوت ختم ہو چکی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے نبی ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق جو کنات ہے وہ ختم ہو چکا ہے اگلے ہفتے ملیں گے سبق نمبر تین کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ